نمازکار آپ دیکھنے اے بی نیوز اے بی نیوز میں آپ کا سواگت ہے مہراشت میں کہیں اور جھارکھن میں ان دونوں راجیوں میں بیدھان صفحہ چناؤں کی آج غصنا ہو گئی ان دونوں راجیوں کے ساتھ کئی ایسے راج ہیں جہاں پر اپ چناؤں ہونے ہیں کیونکہ جس کے ایم ایل اے ایم پی بن چکے ان جگہوں پر چناؤں ہونا ہے ویسے بیہار میں بھی چار ایسے جگہ ہیں جہاں کے مدھائک سانسد بن چکے ہیں بیلہ گنج ہے امام گنج ہے تراری ہے اور رامگر ہے بیلہ گنج سے سنرندر یاد ایم پی بدھائک تھے جو جہان آباد سے ایم پی بنے امام گنج سے جیتر expanding ماجی بدھائک تھے جو گیا سے ایم پی بنے رامگر سے صداکر سنگھ تھے وہ بھی بکسر سے ایم پی بنے اور تراری سے سلامہ پرسات تھے امیلے جو آرہ سے ایم پی بنے اب ان جگہوں پر چناؤں ہونے ہے اس کی آج گھوستہ ہوگا یہ تیرہ نہمبر کو چناؤ ہونا ہے تیس نہمبر کو کاؤنٹنگ ہے اب بہت زیادہ دن رہا رہی سب سے امپورٹنٹ بات ہے تو دو اکٹوبر کو پرساند کسور نے اپنے پارٹی کی نیو رکھی جن سوراج پارٹی اور انہوں نے صاف طور پر اس کی گھوستہ کر دی جو اس بار کے بیہار ویدھان سبح کے اپ چناؤں میں ان کی پارٹی تال ٹھوکے گی اور تال ٹھوکتے ہوئے ان کے پارٹی کے ایک سپاہی ابھی دیکھے بھی جا رہے ہیں ابھی فیس بک پہ ہی دیکھ رہے ہیں کیونکہ وہ جیدہ تر فیس بک پہ ہی ایکٹیو رہتے ہیں ان کے یہ کینڈیڈیٹ انہوں نے بکسر سے چناؤں بھی لڑا تھا وہ وی آرس لیے ہوئے آئی پی ایس ہیں آنند مصرہ وہ تراری سے اپنا تال ٹھوک رہے ہیں فیس بک پہ تراری سے ہی وہ اپنا چناؤں پرچار کرتے ہوئے دکھ رہے ہیں اب تراری ایسے چھے تر میں فیس بک سے کتنے پرسنٹ لوگ جورے ہوں گے وہ تو اب جن جن سوراج کے سنستحفق پرساند کی سور اور پی کے اور پرساند کی سور پانڈے ہی بتائیں گے پرساند کی سور پانڈے کہنے کا ایک جسر ترک ہے کیونکہ پرساند کی سور پانڈے آر جیڈی نیکلیٹر جاری کر کے کہا تھا یہ پرساند کی سور پانڈے ہیں اور پانڈے ہیں اس کا مطلب یہ کہیں نہ کہیں یہ بی جے پی کے بی ٹیم کے روپ میں کام کر رہے ہیں ان کا یہ کہنے کا مطلب تھا صحیح یہ وہ بات کی بات ہے پہلے ہم بات کرتے ہیں جو ایک ایک سیٹ پر کیا کیا کونکون سے لوگ ٹکڑ میں ہیں کین لوگوں نے جوڑ لگا سپرے پہلے بات کرتے ہیں بیلہ گنج کا بیلہ گنج میں سورندر یادب وہاں سے بیدھائک تھے ساتھ یا آٹھ بار رہ چکے ہیں وہاں سے بیدھائک لوگوں کا بسوات سے ان پر اس بار وہ چاہ رہا ہے اپنے پتر بسونات یادب کو وہاں سے ٹکٹ ڈلوا کر لڑوانا ہے ساہد آثروات بھی انہوں نے پراب کر لیا ہے اور آثروات اس لیے کیونکہ وہ جب جب تیسوی کی سرکار بنی نتیس کمار کے ساتھ وہ منتری بنے منتری بننے کے ساتھ ٹکٹ بھی جہاناواز سے جب جب وہ چاہتے ہیں تب تب بولے لیتے ہیں اس بار جیت گئے وہ ویسی اسٹیتی میں بسونات یادب اب پیتا کو تو لوگوں نے سوکار کر لیا ان کے پتر کو کیا پتہ سوکار کر رہے کی نہیں کر رہے ہو سکتا ہے اس پر کچھ لوگوں کی رائے ایک ایک نہیں بن پا رہی ہے وہ ہی دوسری طرف آپ کو یاد ہوگا گیا میں ایک کانٹ ہوا تھا روڈ ریج کانٹ وہ بندی آدب کے پتر منورما دیوی مل سی کے پتر روکی آدب ملکہ گاری کو overtake کر کے پاس جو گاری نہیں دے رہے تھی گاری کو overtake کر کے اس گاری کے ڈرائیور ملکہ جا کہیں چالک ساید نام مجھے یاد نہیں ہے لیکن ساید عادت سچ دیوہ نام تھا تو ویسے اس کی گولی مار کے ہتیا کر دی جاتی کافی بوال ہوا تھا اس سے میں سجا بھی ہوئی تھی لوہر کوٹ سے اور اس کے بعد کہیں جو ان کو پھر ہائی کوٹ سے بیل بھی ہوا تھا عموماً اس طرح کے معاملے میں راج سرکار سپریم پورٹ بھی جاتی ہے صاحب الدین کے معاملے میں بھی گئی لیکن روکی آدب کے معاملے میں سرکار سپریم پورٹ نہیں گئی وہ فائل ہی کہیں گم ہو گئی ہے مسپلیس ہو گئی ہے بیہ سرکار کے پاس وہ فائل نہیں ہے تو یہ ابھی ہے دوسری ہم آتے ہیں اسی کے بغل میں گیا ہی میں ایک ہے امام گنج امام گنج سے جیتن را مانجھی ہے تھے بڑھائک ابھی وہ سانسد ہیں گیا کے وہ اپنے ہی پڑیوار میں یہ سیٹ رکھنا چاہ رہے ہیں وہ چاہ رہے ہیں جو یہ ان کے پتر یا بہو میں سے کسی ایک کو مل جائے ویسے ڈیمانڈ دونوں کا ہے پتر پرمین مانجھی زیادہ اس پر والا اگرسی میں وہ چاہ رہے ہیں جو مجھے یہاں سے ٹکٹ ملے اور وہ سیٹ ہم اپنے پڑیوار میں ہی رکھیں اور وہاں سے ہم جیت جائیں تو ویسے اسٹھتی میں اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی جو جیتن را مانجھی ابنے پڑیوار مانجھی اپنے پڑیوار میں ہی bijسے جیتگیتتے ہیں بیٹے سے جتگیتے ہیں کی بہت سے جیتی ہوئی میں ویسے اسٹھتی بات ہے اس بار بھی آر جیڈی انہی پر داؤن لوگ آئے گی اور اس سے پہلے بیرہ گرمہ کو بتا دیں جو اب ہے کسوہا ہارے تھے جیڈیو کے کینڈیٹ تھے سندر یادف سے اس بار اب ہے کسوہا اور انگا بات سے آر جیڈی کے ایم پی ہے یہ دیکھنے والی بات ہے تو ہم امام گر جو بلا گرمہ نے بات کر لیے تیسری سیٹ ہے رام گر رام گر جگہ ناندھ سنگھ کا پستینی سیٹ رہا ہے اور رام گر میں جگہ ناندھ سنگھ جیتے آتے ہیں رہے ہیں ان کے پتر اس پر سلحاکر سنگھ جیتے بیار سکار میں منتری بھی رہے بیوادیت منتری بھی رہے اور اس کے بعد ہی وہ وہاں سے بکسر سے لوگ صفحہ چناؤ جیتے ہیں اور لوگ صفحہ چناؤ وہ جیت بھی جاتے ہیں اب دو مہینہ پہلے جیداندھ سنگھ کے بڑے بیٹے عجید سنگھ ہے وہ آر جیڈی چھوڑ کر کے جیڈیو میں گئے تھے یہ کہتے ہوئے یہ چارہ چھوڑ کی پارٹی ہے اچانک جیسے ہی ان کے بھائی ایم پی بنتے ہیں ان کو لگتا ہے جو رام گر سیٹ اب خالی ہوگی تو آر جیڈی کے ٹکٹ پر وہاں سے وہ لڑ سکتے ہیں پھر وہ بھاگ کے چلے آتے ہیں جیڈی اسے آر جیڈی میں اب وہ وہاں پہ ایک طرح سے کہیں جو اپنا دعویٰ ٹھوک رہے ہیں جو آر جیڈی سے وہ بیدھان سبح کا ٹکٹ لے کر کے وہ وہاں سے چناؤ لڑنے کی یو جنہ بنا رہے ہیں تراری رام گر تو رام گر میں بی جے پی کا سیٹ ہے نیچول سی بات ہے وہاں بی جے پی کے پیسلی بار کے ہی کینڈیٹ پر لوگ ناؤ لڑائیں گے سب سے امپورٹنٹ سیٹ ہے تراری تراری اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ تراری میں راجو یادب لیں گے مالے سے درمہ پرساد مالے سے جیتے ہوئے تھے راجو یادب ایک طرح سے فائنل ہو چکے ہیں مالے سے اب ہے انڈی اے انڈی اے میں پسپسٹی کمار پارس نے ڈاؤں لگایا تھا اسی لیے اس لیے انڈاو لگایا تھا جو اس سمیہ تک سنیل پانڈے پارس بٹھ میں تھے اچانک سے سنیل پانڈے جیسے ہی پارس کی مانگ بڑھی پسپتی کمار پارس نے اپنی مانگ کی ان کی مہترکہ کانکشہ بڑھی آنند پھانند میں بی جے پی نے سنیل پانڈے کو اپنے پالے میں کر لیا ایک طرح سے یہ اب سید بی جے پی وہاں سے لیرگی سنیل پانڈے بی جیسے پی کے کینڈیٹ ہو جائیں گے اور پسپتی کمار پارس مہترہ رہ گئے ان کا ہتھیار ہی لوگوں نے چھین لیا اب ایسی اسٹھتی میں اب ان سب سیدوں پر کھار کرنے والے ہیں پی کے پرساند کی سوٹان دے انہوں نے بھی بھوثنا کر دی جو ان کی بھی پارٹی کے کینڈیٹ سب ہی جگہوں پر لریں گے ویسی اسٹھتی میں آنند مصرا جو کی آسام کٹر کے آئی پی ایس ہیں ہیں ہی ابھی تک آئی پی ایس وی آرس لے چکے ہیں بکسر سے انہوں نے چنول آرہ اچھا خاصا ووٹ بھی لائیا آرہا اور بکسر میں برامہن راجپوت کا ہی اچھا بچہ سو ہے ویسی اسٹھتی میں آنند مصرا بھی تراری سے تال ٹھوک رہا ہے اور اگر وہ تال ٹھوکتے ہیں تو آپ آپ کو یاد ہوگا جو دو ہزار بیس میں جو چراغ پاسوار نے نتیز کمار کا جو حالت کیا تھا ہر ایک جگہ پر کینڈیٹ کھڑا کر دیا تھا جہاں پہ نتیز کمار کی پارٹی کے کینڈیٹ تھے اور نتیز کمار تیہتر سے تیتالیس پہ آ گئے تھے کہیں جن سوراج ویسی اسٹیتی نہ کر دے جو وہ انڈی اے کا ووٹ بینک چھٹکا کر اپنے پاس لے لے نہ وہ جیتے نہ انڈی اے جیتے اس میں نکل جائے انڈی گھٹ بندن ویسے بھی ان چار سیٹوں میں تین سیٹ پر انڈی گھٹ بندن کا کبجہ تھا تراری رامگر اور بیلا گنج تو ان تین سیٹوں پر انڈی گھٹ بندن کا کبجہ تھا اور انڈی گھٹ بندن چاہے گی اس بار چوتھا سیٹ بھی اس کے پاس رہے کیونکہ امام گنج میں اگر پریوارباد ہوتا ہے تو اس کا خامیاجہ لوگ بھوگتنے کے لیے ہم پارٹی کے ادھیج ہم بھوگتنے کے لیے تیار رہے ہیں وہ اس بیلا گنج میں بھی پریوارباد اگر اگر پریوارباد اگر جہاں بھی اس بار ہوگا اس کو ہو سکتا ہے جو جنتہ سوکار نہیں کرے گی ٹھیک ہے آج تو گھوستنا ہوئی ہے آج چینوٹی گھوستنا ہوئی ہے آج پندرہ اکٹوبر ہے تیرہ نوہمبر کا مطلب ایک مینہ سے کم دن بھی باقی ہے تیرہ نوہمبر کو ووٹنگ ہے اور تیرہ کو کانٹنگ ہے اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی جو آخر اس پندرہ نوہمبر کی سام سام سے لے کر کے تیرہ نوہمبر کے سام تک کیونکہ بوٹنگ سام چھے بھائی تک ہوگی تو ایسی اس چیتی میں کیا گھنگا میں کتنا پانی بھائے گا کون کون لوگ جو دعویدار ہے کیا ان کی دعویداری تھہر پاتی ہے کی نہیں تھہر پاتی ہے کی اچانک سے کچھ نام چینجز ہو جاتے ہیں تو ایسی اس چیتی میں اب سب کو قبل انتجار ہے پرساند کی سور کے ایک کینڈیڈیٹ چکا اگر وہ کس کو کینڈیڈیٹ کی روپ میں حالاتی ہے پرساند کی سور اگر کوئی دمدار کینڈیڈیٹ دیتی ہے اس کا علاقے میں مطلب کہہ جو نام ہو بھوٹ کاٹنے کی اس کی اگر اچھا ہے اور اگر پساند کی سور بھوٹ کاٹنے میں سکشم ہو جاتے ہیں تب وہ آگامی دوہزار پچیس کے بھوٹ کاٹنے کی مسین ہے بھوٹ کاٹنے کی ٹیم ہے اور یہ کتنا بھوٹ کاٹ پاتے ہیں اور کس کو اس سے فائدہ ہوگا کس کو گھاٹا ہوگا وہ تو آگامی بدھان صبح اچھنا اور جو ریٹمس ٹیسٹ اس کے بعد آگامی بدھان صبح اچھنا اور جو ہر پچیس میں جو سمیہ پر ہی ہوگا اس میں دیکھنے کو ملے گا کیسے لگا یہ خبر آپ اپنا کمنٹ کمنٹ باکس میں جا کر جرور جائیں